ہمیں انگلیش آم میں کیا کریں گے آپ جان رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت بگنر کورس میں ہماری جو شنکلا چل رہی ہے بگنر کورس میں اس میں ہم کر رہے ہیں سمپل پاسٹینس ہے نا سمپل پاسٹینس میں آج ہم جو کام کریں گے وہ ہے سمپل پاسٹینس کے ان ایکٹیف فارم میں اب ان ایکٹیف فارم جب ہم کہتے ہیں please do not please do not get confused with active voice and passive voice ہم یہاں پر active form and inactive form کہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں انگلیش آم کی پروگرام میں اور اس terminologic کا ہم استعمال ہمارے سینٹر میں ہمارا جو ایکیڈیمی ہماری نبی ممبئی واشی نبی ممبئی مہاراشتہ میں وہاں پر بھی ہم اس طرح کی terminology کا ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کو کچھ concept سمجھنے میں کام آتی ہے inactive form and active form سمپل پاسٹینس میں جو بھی ہم کر رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں شاید آپ کو یہ اور grammar books میں یا اور treatments of grammar میں وغیرہ میں آپ کو نہیں ملے اور نہیں ملے تو نہیں ملے it should not bother us اس میں ہم کو چنتہ کی ضرورت نہیں ہے فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں پر standard grammar نہیں کر رہے ہیں please میں نے پہلے آپ کو تعقید کی ہے کہ اگر آپ یہ programs دیکھ رہے ہیں اس مقصد سے کہ آپ نے کوئی exams لکنے ہیں کوئی امتحان کوئی پرکشہ لکنی تو please don't 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 watch these programs with that intention اس مقصد سے آپ نہ دیکھیں کیونکہ یہاں پر ہم جو grammar کریں گے یا grammar کے جو طریقے ہم اپنائیں گے وہ standard grammar نہیں ہیں لیکن یہ ہمارے لئے کام آتے ہیں یہ اس طریقے اس طرح سے سمجھنا اس طرح سے کچھ چیزوں کے لیے کچھ terms کا استعمال کرنا تو ہم اس کو کرتے ہیں یہاں پر ہم جب بولتے ہیں active and inactive تو اتنا ہی ہے کہ active form اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک kriya ہوتی ہے جو actually ایک action کا بہت دیتی ہے مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ he was a doctor he was a doctor کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک doctor تھے وہ انسان وہ پرش ایک doctor تھا لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا لیکن اگر میں یہ کہوں he treated his patients very carefully وہ اپنے مریضوں کو جو ان کے پاس آتے تھے ان کی چکچا ان کی treatment بہت اچھے سے دھیان سے کرتا تھا تو he treated he treated آیا نا یہ ایک verb ہے جبکہ آپ تو نہ کریں he was he was a doctor and he treated his patients very carefully was treated and treated a action بتاتا ہے کہ وہ کچھ کرتے تھے اور وہ اس میں اس کے وہ تھی ہے آپ اور دیکھیں کہ she was a badminton player she was a badminton player یعنی کہ وہ badminton کھلتی تھی لیکن she ملتا ہے وہ badminton کی کھلاڑی تھی لیکن she played badminton وہ کھلتی تھی sorry okay she was a badminton player میں اتنا ہی پتا چلتا ہے کہ وہ ایک badminton کی کھلاڑی تھی لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں she played تو جو played والا جو بات آئی یعنی کہ وہ actually کھلتی تھی ہے نا تو اس کو ہم کھلتی تھی لیکن اس چیز کو ہم نے سمپل پریزنٹ ٹینس میں بھی دیکھا ہے نا تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہم نے تمہیں یاد ہو یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں تمہیں یاد ہوگا اور میں اس کے اوپر آپ کو کچھ سناو نہیں یہ کیسے ہو شکتا ہے تو دیکھ لیجئے سن لیجئے تمہیں یاد ہوگا کبھی ہم ملے تھے محبت کی راہوں میں مل کے چلے تھے تمہیں یاد ہوگا کبھی ہم ملے تھے محبت کی راہوں میں مل کے چلے تھے بھلا دو محبت میں ہم تم ملے تھے سپنا ہی سمجھو کے مل کے چلے تھے تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہم نے سمپل پریزنٹینس کیا وہاں پر بھی ہم نے ایکٹیو اور ان ایکٹیو دونوں چیز کو دیکھا تھا آج ہم ایک کام کرتے ہیں سمپل پریزنٹینس کے ان ایکٹیو فارم کو ہم تھوڑا سا ایک بار پھر ٹٹھولتے ہیں ہم ایک بار پھر اس کو ہمارے سامنے لاتے ہیں ہم اس کو ریفریش ریکیپ کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ جب ہم کوئی چیز کر چکے ہیں اس کو دوبارہ کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ فریش ہو جاتی ہے ہمارے دباق میں لیکن اور ایک بات اس میں بہت اچھی بن جاتی ہے وہ یہ کہ اب ہم کریں گے سمپل پاسٹینس کا ان ایکٹیو فارم اور ہم نے پہلے کیا تھا سمپل پریزنٹینس کا ان ایکٹیو فارم یہ دونوں جب سامنے آتے ہیں تو دونوں کا ریفرنس ہو جاتا ہے کہ یہاں ایسا تو یہاں ایسا جانتے ہیں وہ پہلے گزائی ہیں وہ پہلے گزائی ہیں دونوں کا دو رہا گزائی ہیں یعنی کہ ایک گرٹ بنتی چلتی ہے ایک میش بن جاتا ہے ایک جالی بن جاتی ہے کہ جگہ جگہ پر کون کیسے بیٹھا ہے پیٹرن بن جاتا ہے اور یہ ہم کو انگریزی کی جو سٹرکچرز ہیں جو اس کے پیٹرن بنتے ہیں وہ سمجھنے میں بہت اچھا کرتا ہے جب ہم کی کسی ایک ٹینس کو اس کے ریفرنس سے دوسری ٹینس کو دیکھ لیتے ہیں نہ سمجھ رہے ہو یہ ہمارا نبھا ہو رہا ہے کہ جب ہم دو چیز کو بتا دیکھو وہ ویسا تو یہ ایسا یہ ایسا ہے تو وہ ویسا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں چیز آپ کی گڑ جاتی ہے اور مضبوط بن جاتی ہے تو ہم تھوڑا سے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے سمپل پریزن ٹینس میں ہم نے انیکٹیو فارم دیکھا تو وہاں پر ہم نے ایک مثال لے لیجیے let's say کہ میں خوش ہوں میں خوش ہوں اور میں خوش نصیب ہوں میں خوش نصیب ہوں مجھ کو کسی کا پیار ملا بڑا حسین میرے دل کا رازدار ملا میں خوش نصیب ہوں کسی نے پورے کیے آج پیار کے وعدے کسی نے پورے کیے آج پیار کے وعدے میری وفا کا سلا مجھ کو شاندار ملا میں خوش نصیب ہوں میں خوش نصیب ہوں میں خوش ہوں میں خوش ہوں خوش نصیب ہوں گے وہ خوش بھی تو ہوں گے تو ہم نے دے میں خوش ہوں میں خوش ہوں میں خوش ہوں خوش ہوں میں ناش رہا ہوں میں خوش ہوں میں डانسنگ विद जॉय تو لانسنگ آجائے گا مہ i am dancing جب آپ بولو گے تو وہ آپ کا present contiguous بن جائے گا تو simple present tense میں اگر inactive form میں بجاتے ہیں اگر i am بولتے ہو تو تین ہی چیز ہو سکتی ہے i am happy یعنی کہ آپ نے ایک adjective لیا یا پھر i am a doctor for example i am an english teacher i am an english trainer sorry english trainer i am an english trainer and you can noun کام نلیا an english trainer it's a noun یا پھر i am at my academy میں اپنے academy پر ہوں so you can have three endings تین طرح سے آپ i am کو end کر سکتے ہیں i am کے بعد میں یا تو آپ نام لگائیے okay i am a trainer یا پھر آپ ایک adjective لگائیے جیسے happy i am happy یا پھر آپ لگائیے i am کے بعد میں something some place okay which could be i am downstairs single word یا i am at my office it's called a prepositional phrase ہم دیکھیں گے بعد میں okay آج ہم دیتے ہیں i am happy تو آپ دیکھو جب ہم نے دیکھا تھا simple present tense میں تو set 1 یسے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں and set 2 i am happy we are happy we یعنی ہم جب ہم انگلیش میں بولتے ہیں ہم ہم وہاں پر بنتا ہے we انگریزی میں we are happy you are happy you all are happy and they are happy set 1 okay اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں set 2 he is happy she is happy it is happy Mohan is happy Seema Seema is happy the team is happy ایک team ہے جیت چکی ہے وہ خوش ہے پوری کے پوری team ہی خوش ہے the team is happy ایک now یہاں پر آپ دیکھو جب ہم نے simple present tense کیا تھا تو set 1 میں کیا ملا آپ کو یعنی کی تو to be verb ہے to be یعنی of course ہونا یا کسی ایک عوستہ میں ہونا لیکن ہونا میں ہوں لیکن میں نے شاید گانا بھی گایا تھا میں ہوں کس کا ہے یہ تم کو اچھا نہیں گا رہے نہیں گا رہے بھائک نہیں گا رہے کمال کرتے ہیں اور تمہیں ساکھ گالی تو کیا بھی گایا کرے تو گالی لیتے ہیں کیا تھا وہ کہ میں ہوں کس کا ہے یہ تم کو انتظار میں ہوں میں ہوں میں ہوں I am so I am آپ دیکھو یہاں پر I am ہوتا ہے اس کے بعد میں سیٹ نمبر ون میں آپ کو سارے ملتے ہیں کہ we are you are you all are they are اور سیٹ میں سارے کے سارے is یہی وجہ کہ ہم اس طرح سے ہمارے سبجکس کا ہم ڈیویجن کرتے ہیں تو سیٹس میں یہ سیٹس آپ کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں یہ سیٹس آپ کو گائیڈ کرتے ہیں آپ کو ایک پیٹرن دے دیتے ہیں آپ کو to be verb سمجھنے کے لئے اور helping verbs ہماری جیسے کی do and does and have and has وغیرہ تو پلیز یہ سیٹس آپ ذہن میں رکھیں ان کو ہو سکے تو آپ رٹہ لگا لیجیے میمرائز کر لیجیے کام آئے گا تو اینیوی آپ دیکھیں سیمپل پریزن ٹنز میں we had I am اس کے بعد میں سارے یہاں پر کیا تھے اور بھولے are اور یہاں پر کیا تھے سارے کے سارے is یہ ہمارا سیمپل پریزن ٹنز اور سارا اس وقت کی بات میں خوش ہوں ہم خوش ہیں آپ خوش ہو آپ سب ہی خوش ہو اور وہ خوش ہیں یہاں پر آپ دیکھیں وہ خوش ہے اگر پورش ہے تو he is happy وہ خوش ہے وہ خوش ہے اگر لڑکی ہے تو she is happy اور this team it is happy the team is happy it is happy کوئی 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 پرانی ہے کوئی it could be anything جا پر he or she نہیں چلتا موہن خوش ہے موہن is happy سیما خوش ہے is 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 third person singular یہ ہم نے دیکھا simple present tense اب اس کی تلنا میں آپ دیکھیں simple past tense okay simple past tense میں آپ دیکھیں کیا آیا i was happy i was happy اس کے بعد میں we were happy اور ایک بات یہ w e r e کا اجار غلط کئی لوگوں کے دماغ میں ہے کہ we we نہیں ہوتا we ہوتا ہے اگر آپ ہندی دیوناگری سکرپسے واقف ہیں تو آپ دیکھیں you're a lover shah ہوتا نا we وہ کھڑا اکش و بولنا ہے صرف یہ کہ ہوتا کو غلط گھوما کر کے بولنا ہے we نہیں بولیں گے we w ہے we کہیں so i was happy my khush we were happy ہم khush تھے okay and اس کے بعد میں you were happy آپ khush تھے you all were happy آپ سب khush تھے they were happy وہ لوگ khush تھے they یاد دیکھیں set number two set number two میں کیا ملتا ہم کو he was happy okay she was happy اس کے بعد it was happy کوئی پپی ہے کوئی کتا کتے کا بچہ ہوتا پپی okay آرہ کہ یہ میرا پالا ہوا ہے یہ میرا مسکت ہے لپو hi say hi hello how do okay لیکن لپو کہ میرا پالا ہوا ہے اور یہ mail ہے تو اس کو ہم ہی کہیں ہی یہ بتائیں گے ہم pronounce up کریں گے but anyway اگر فرس کو روکی اس طرح کا کوئی پرانی کوئی جانور ہے جس کا وہ پالا ہوا نہیں تو اس کے رئے سکتے ہیں look at that cat it is so happy because someone has given it milk it is happy it is happy Mohan is happy Seema is happy and then it was happy okay Mohan was happy Seema was happy Mohan and Seema were happy یہاں پر آئے گا Mohan and Seema were happy it was happy and the team was happy ہے کہ آپ دیکھو یہاں پر جب آپ second set دیکھتے ہیں پورے set کے اندر آپ ایک ہی verb ملتی ہے to be verb آئے was okay na he was happy it was happy Mohan was happy Seema was happy and we got the team was happy Mohan and Seema were happy کیونکہ Mohan and Seema ہم وہ ساتھ میں لیتے ہیں subject تو وہ دونوں کو مل کر ہمارا جو pronoun بتا بولتا ہے they were happy okay once more تھوڑا سا بچ میں گر بڑھ ہوئی don't worry ابھی پھر بتاتے ہم آتے ہیں he was happy she was happy it was happy it could be a child it could be an animal it was happy Mohan was happy Seema was happy the team was happy لیکن Mohan and Seema اگر بولیں گے دو ہو جاتے تو Mohan and Seema یہاں پر لگے گا کیونکہ Mohan and Seema کے لیے pronoun کیونکہ بیٹھتا ہے they so they were happy Mohan and Seema were happy ایک team ہے the team was happy اگر ایک سے جہزہ teams ہیں the teams were happy ہے نا ایسے ہوتا ہے سو آپ دیکھو simple present tense میں جو ہمارے to be verb تھے اور simple past tense میں to be verb ہے تو ان میں فرق ہے اور اس کے pattern میں بھی فرق ہے نا کیونکہ آپ دیکھو simple present tense میں جب ہم نے کہا تھا i am happy اور یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ he is she is okay and it is and Mohan is and Seema is simple present tense میں تھا یہاں پر آپ دیکھو بہت دونو جگا جاتا ہے i was happy he was happy she was zappy moan zappy یہ دونو میں common ہو جاتا ہے لیکن جو واقی یہاں پر ہیں سب میں آٹ لگتا ہے sorry were لگتا ہے were ہے کے نہیں were لگتا ہے so and please pronounce it were this is how the division is got it simple present tense and simple past tense دون میں inactive forms کو ہم نے دیکھا اور simple past tense میں جو inactive form ہے وہ بھی ہمارے کام کا ہوتا ہے کہ ہم کو بولا ہے کہ میں خوش تھا یا اس میں میں دلی میں تھا میں دلی یا اس میں میں آفیس میں تھا میں میں آفیس میں میں آفیس میں کسی اور کے بارے میں بولنا ہے میرا result دیکھ کر میرے پاپا خوش تھے میرے بارے 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 ہم ٹیم میں تھے ہم ہم پر آئے گا ہم تھے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ simple present tense and simple past tense میں کس طرح سے یہ to be verb گمتا ہے to be یا کوئی چیز کی عوستہ ہوتی یا کوئی چیز کی quality کی ہوتی ہے صرف ہو نہ اور کچھ نہیں ایک پھر دیکھ لیتے پھر سے آپ دماغ ہو جائے اس کے ہم دیکھتے ہیں پھر سے ایک بار ہم simple present tense دیکھتے ہیں simple present tense کا ہم inactive form دیکھتے ہیں inactive form then we got we are happy you are happy you all are happy they are happy جائے تو لکھ لو اس کو پوس کرو ویڈیو کو اور لکھ لو آپ کی جو English شام spoken english grammar book ہے اس میں لکھ لو یہاں پر آپ دیکھیں you can see title آپ دال سکتے کی comparison of simple present tense inactive form with the simple past tense inactive form then یہاں پر دیکھیں آپ simple present tense میں آپ کہنا کہ وہ خوش ہے اگر لڑکا ہے he is happy پرش ہے she is happy ہے کہ نہیں کوئی پرانی وغیرہ یا کوئی بچہ ہے جہاں پر ہی اور شی نہیں بولیں گے it بولیں it is happy موہن is happy سیما is happy and then we have the team ہے جو خوش ہے the team is happy now we look at the simple past tense once more okay again we have got here look at this I was happy یعنی کہ میں خوش تھا then we got ہم خوش تھے we were happy were we were happy بولیے we were happy ہم آگے تو بہت practice کریں گے لیکن ابھی تھوڑا سا بولیجے we were happy بولیے we were happy اس کے بعد میں بولے you were happy تم خوش تھے you were happy understand اس کے بعد میں دیکھیں you all were happy آپ سب خوش تھے بولی بولی you all were happy were happy you all were happy اس کے بعد میں دیکھیں they were happy we خوش تھے again simple past tense simple past tense here we are looking at third person singular which is our second set ہمارا second set ہوتا ہے tritya vyakti ایک وچ tritya vyakti بولتا پردھان نہیں ہے پردھان کو ہم support نہیں کرتے تو yes equal so tritya vyakti یعنی third person singular he was happy she was happy اس کے بعد میں it was happy اس کے بعد میں آپ دیکھیں Mohan was happy Seema was happy and اس کے بعد میں آپ دیکھیں the team was happy اب دونے چیز کو آپ نے دیکھا ہے آپ لیجئے اور اس simple past tense کو جب ہم نے ابھی inactive form میں دیکھا ہے تو ہم نے صرف اس وقت اس کی رشنہ دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ اس کی ending کیا ہو سکتی ہے i was کے بعد میں آپ یا تو بولیں گے i was کے بعد میں ایک چیزوں کو لے کر ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنا ہے زیادہ مشک کرنا ریاض کرنا ایک طرح سے دیکھ لو تو آلاب کرنا کیونکہ یہ زبان سے فلو آنا چاہیے اگر ہم کو پتائے کہ i was بولنا ہے لیکن وہ آ نہیں رہا ہے ہم کہتے ہیں in my center when i ask people to sit in a circle and make them practice تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگلیش میٹم کے سرونس بھی اس کو ٹھیک سے نہیں بول پا رہے ہیں انگلیش ہم کو صرف بولنا نہیں مکمل طریقے سے بولنا ہے پرفیکشن میں بولنا ہے تو ہم اس کو practice کریں بی بتاس تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیجئے کیونکہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں یہ زندگی بھر کے لئے ہم کر رہے ہیں ایسے نہیں کہ آج کی میں وقت نہیں لگ 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 لیکن ہم کریں گ اس کو یہ میرے ایک challenge ہے میری کہ آپ مرے ساتھ رہیے اس کو ٹھیک سے کریں آپ کو ملے گا ضرور ٹھیک ہے تو آج کی محفل میں ہم اتنا ہی دیکھنا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سمپل پریزن ٹینس سمپل ہم ساتھ رہیں اور یس جیسے ہمیشہ کہتا ہوں آپ شیئر کریں اس کو کیونکہ اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو عورت کو اس کا فائدہ ہونے دیجئے آپ کی سوشل سرکل میں یا آپ کی محلے میں یا آپ کی فائملی کے سرکل میں شیئر کریں تاکہ ان کو سیڈیز لوگوں نے چاہی بنانے کے لئے ہم کو کہا تو ہم نے بنائی ہے سیڈیز کچھ ہیں جو ہم نے بنائی ہے پہلا سیٹ ہے اس سیڈیز تین سیڈیز ہیں اس میں پہلے جو ہمارے ایک سو بیس ایک سو بائیس جو ہمارے جو ہوئے ہیں لیسنز جو ہمارے ویڈیو 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 سیڈیز سیڈیز ایک پچھورہ ہمارے اس سیڈیز میں آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا یہ اس لیے کی یہ وہی ویڈیو ہیں جو یوٹیوب پہ ہیں لیکن یوٹیوب پہ ہم کو بھی پتا چلا کہ یہ سیڈیز میں مجھے پون کریں یا پھر واتس اپ پہ پہ ہے تو یہ واتس اپ نمبر ہے اور اس کے ساتھ میں نیچھے ایمیل ہے تو آپ ایمیل بھی کر سکتے ہیں اکھے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یوٹیوب پہ فری ہی رہے گا وہ جس always going to be free on YouTube لیکن اگر آپ ڈیوٹی کافی گہرائی میں کام کریں گی مزا بھی آئے گا پچھرتے کہ آپ بولیں ہمارے ساتھ میں اس میں بولنا کم ہوا کسی ایک سپنیشن تھا لیکن اس کے ترنت بات بات بہنی بات پائیں گے بولنا ہوگا آپ کو تو بولو بولو ہمارے سنگ بولو یہ بات ہو جائے گی ہمارے سب کریں کچھ تو کھ کھ چلیے اتنا کر سکتے ہم ایک اکیتہ سندلب کر کر ہم تو ہم سیڈیو سے جائیں گے اور اگر اگر ہے وہاں سے آئیں گے لیچے بھی تو سیڈیو سے آئیں گے ایتا دا کر سکتے دن میں دو یک تین بار it's good for you that's it and see you again guys I'm off right now this is Nash Biyani I'm Nash Biyani wishing you all the best see you موسیقی